اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عزمہ فورڈ سیکرٹ سے میں آج پنانے لگی ہوں چکن چلی بلکل آسانتری کے سے یہاں پہ میں نے دیا ہے تقریباً تین پاؤ چکن ہڈی والا اتنے سائز کی اس کے پیسیز ہیں اس میں چائیں گے ٹو ایگ نمک جائے کا ٹیسٹ کے ہی ساپ سے کون کلاور 3 ڈیبل سپونڈ ہنکا سائز میں میں پانی ایڈ کروں گے اور ان کو مکس کروں گے یہاں پہ آئیل میں نے گرم کال لیا اور ان کو میں دیپ فرائی کروں گی ان کو گولڈن براؤں ہوں کر کے میں نکال لوں گی نیکس پریسیس میں تھوڑا سا آئے لی ہے میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ان کو ہزکا سا میں سوتے کروں گی زیادہ فرائی نہیں کروں گی درک لسن کو تھوڑا سا سوتے کرنے کے بعد اس میں میں ٹو ٹیبل سپون اٹھ کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے ٹو ٹیبل سپون اٹھ کر رہی ہوں نمک ایڈ کیا میں نے ٹیشٹ کے حساب سے ون ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال میرچ میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ اس ٹیشٹ کا نام ہی چکن چلی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سپائسیز رکھیں گے ساتھ میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون کالی میرچ ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ساتھ میں میں ایڈ کروں گی اس میں ونیگر سیر کا تقریباً دو چمچ ہارٹ شیلی ساس چاہے گی اگر آپ کے پاس نارمل ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہے گا اس میں ڈارک سویا ساس چاہے گا کیونکہ چینیز ڈیشیز میں یہ چیزیں مست ہوتی ہیں اس میں میں اب ایٹ کر دوں گی فرائی ہوا چکن اس کو اچھے سے مکس کالے مسالے میں تاکہ ہر پیس پہ مسالہ لگ جائے چکن مسالے میں اچھا سا میگ سو گیا ہے اس کو تھوڑی دیر میں ہلکی آنچ پہ ڈاک دوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اب اس میں میں اڈ کر رہی ہوں کارن فلور جس میں میں نے پانی ملا کے تو اس کا ایک پیس شاہ بنا لیا تھا تقریباً تو ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے کارن فلور لیا ہے اور پانی آپ اس کی اکارڈنگ لیں اور اینڈ پہ میں اس میں ڈاڑ رہی ہوں شیملہ میچ تھوڑی سی باری اکٹی ہوئی اور سبز میچ اگر آپ کے پاس گرین آنین ہے سبز پیاز ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کریں اس سے لک بہت اچھی آئے گی اور سمیل بھی اچھی آئے گی اس کے ادھر میں نے اڈ کی ہے تھوڑے سے سفید تیل بس اب اس کو میں مکس آف کروں ہمارا چکن چلی ریڈی ہے ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھنے کے لیے شکریہ ہو کہ جی اللہ حافظ